نحمدہو و نسلی و نسلیمو علیہ حبیبہ الكریم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ محترم سامین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حبیبی اسلامیک نیٹ ورک پر میں آپ کا مزمان محمد یسف مرضوہ دی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سامین کرام آج جو میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو تیار کر رہا ہوں بہت ہی لا جواب ہے اور آپ کے بہت ہی کام آنے والا ہے کچھ ہمارے بھائی جو دفینوں کے چکر میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے تو یوں سمجھئے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ کے گھر میں کہیں دفینہ ہے اور آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ صاحب آپ کے گھر میں مال دفن ہے لیکن آپ کے علم ہے نہیں کہ وہ ہے کس جگہ پر تو آپ اس کو کیسے نکالیں تو دوستو ان بھائیوں کے لیے تو بہت ہی لا جواب ہے انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے وہ اپنے اس کھوے ہوئے دفینے کو بہ آسانی نکال سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر خطرے کے نکال سکتے ہیں اس لیے کہ یہ جو عامل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ موقع سے ڈریکٹ مہوے کلام ہوں گے یعنی ڈریکٹ آپ کی ملاقات ہوئے گی تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اور عمل کو آپ کی خدمت میں ہم حاضر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک اچھی والی موٹی ممبتی حاصل کریں اور اس کے ساتھ میں دو اگربتی بھی سلگائیں اور تھوڑی خوشبو استعمال کریں اور اپنے کپڑوں کو موتر رکھیں نماز کی پابندی کریں خالی مکان میں بیٹھنے کے بعد اب آپ اس ممبتی کو کسی اونچی جگہ پر روشن کر دیں اور ساتھی میں اس کے کہیں اگربتی بھی جلا دیں وہ کمرہ آپ کا خوشبو سے موتر ہونا چاہیے اس لیے کہ خوشبو سے موکل بہت ہی زیادہ معنوس ہوتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو سات مرتبہ درودِ ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد سات مرتبہ آپ سورِ الہم شریف پڑھیں اور ساتھی مرتبہ قلحو اللہ شریف پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنی ان دونوں اونلیوں پر یوں پھونک مار کر کے دم کر دیں اور جب آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سامنے اونلی آپ کی جہاں تک پہنچتی ہو وہ زمین پر یوں گھسیٹے ہوئے پیچھے تک لے جائیں اس کو کہتے ہیں عملی زبان میں حسار اب آپ حسار کے اندر ہیں آپ کو کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا آپ کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہو سکتا جبکہ عزیزان ملتِ اسلامیہ اس عمل کے اندر کوئی بھی خطرہ نہیں بغیر خطرے کا عمل ہے خطرہ اس عمل میں ہوتا ہے جہاں پر موکل یا جنات وغیرہ کو تابع کیا جاتا ہے آپ تابع نہیں کر رہے ہیں آپ تو صرف موکل سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ اس طریقے سے حسار کر لیں اور اس کے بعد ممبتی آپ کی روشن ہے اگر بتی بھی آپ کی جو ہے روشن ہے اب آپ عمل شروع کریں سات مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد سات سو چھیاسی مرتبہ عجب یا سقائل بحقی اللہ السمد دوبارہ سے سمات کریں عجب یا سقائل بحقی اللہ السمد عجب یا سقائل بحقی اللہ السمد یہ عمل آپ ہماری سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس عمل کو آپ سات سو چھیاسی مرتبہ پڑھیں پڑھنے کے بعد پھر آپ سات مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھیں یہ آپ کا ایک مرتبہ عمل مکمل ہو گیا لیکن دوستو یاد رکھئے گا آپ جس نہ بہتر عملات جو ہے اپنی زبان سے ادا کریں گے اتنی جلدی ہی موقع سے آپ جو ہے مہوے کلام ہو جائیں گے اتنی ہی جلدی آپ کی ملاقات ہو جائے گی اس درمیان میں جب اس کی آپ تلاوت کر رہے ہوں تو آپ کی نگاہ مومبتی کی لو پر ہونا چاہیے اور اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا پلک جو ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے یعنی جس کو جھپک نہ کہتے ہیں آنکھ مکمل کھلی ہوئی ہونا چاہیے یہ اس میں شرط ہے اگر آپ کا پلک لگ گیا تو عمل پھر سے خراب پھر دوبارہ سے آپ کو شروع کرنا ہوگا اس طریقے سے آپ اس عمل کی مشک کریں اگر پہلے ہی دن میں آپ نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ یہ ایک مرتبہ جب آپ نے پڑھا ہے تو اسی درمیان میں آپ موقع کی مکمل تصویر مکمل صورت اس مومبتی کے آپ جو ہے لوں میں نظر آئیں گے آپ کو لوں میں نظر آئے گی اور آنے کے بعد میں آپ اس سے مہوے ہم کلام ہوں یعنی آپ سلام پیش کریں ادھر سے سلام کا جواب آئے گا آپ کو مکمل آواز آئے گی اپنا مسئلہ رکھیں لیکن یاد رکھئے گا صرف جائز کاموں کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر ناجائز کام کے لیے آپ نے استعمال کیا کسی کو نقصان پہنچانی کی اگر آپ کو نیت ہوئی تو یاد رکھئے گا کہ آپ کو موکل نقصان دے جائیں گے اس لیے جائز عمل کے کریں جائز سمجھ کر کے کریں آپ کے گھر میں اگر کوئی پریشانی ہے کسی پر جادو ہے اور آپ کو پوچھنا ہے کس آپ جادو ہے یا بیماری ہے یا جادو کس نے کیا ہے تو یہ مسائل بھی آپ اپنے اس موکل کے ذریعے دوستو حل کر سکتے ہو بہت ہی لا جواب عمل ہے آپ اس کو شروع کریں اور انشاءاللہ اس عمل سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں مجھے امید ہے کہ عمل آپ کی مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم